خصوصی برائی تلات و نشجہ ڈاکٹر فردانس آج شیخ آوان تقریب سے خطاب کرتی محترمہ ڈاکٹر سائمہ حمید صاحبہ اور میرے اور میرے آج کی اس پروگرام کے قوم ازمان ڈاکٹر ناصل صاحب میرے فیکلٹی کے قابل احترام اساتزہ اقرام میرے اس ادارے کے چمکتے دمکتے ستاروں یہاں کی ہونہار اور باصلائیت طلبات موزز حاضرین السلام علیکم میں سب سے پہلے آپ سب کو کمیاب نوجوان پروگرام کا حصہ بننے پہ مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اور میں پرنسپل صاحبہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری یہ قوم کی اصل جو طاقت ہے جو ہمارا قیمتی اصل اساس ہے آپ نے ان کو محفوظ بنانے کے لیے ان کو معاشی تحفظ دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سوچ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس پروگرام کو اس انسیچوشن میں شروع کر کے پاکستان کی پوری قوم پہ سانعظیم کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہنرمند پاکستان پروگرام ہے اور کامیاب جوان پروگرام ہے یہ کوئی سلوگن نہیں یہ ایک تحریک ہے اور یہ تحریک جو ہے وہ کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسا راستہ فراہم کرتی ہے کہ جہاں جہالت کے اندھیرے ہوں وہاں ہنرمند پروگرام جیسے پروگرام روشنی اور امید کی کرن بنا کرتے ہیں یہ پروگرام وزیر اعظم پاکستان کے دھڑکتے ہوئے دل کی آواز ہے اور یہ پروگرام آپ کی دور حاضر کے چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے ایک ایسا وی فاورڈ ہے ایک ایسی نوید ہے ایک ایسی نئی صبح کا آغاز ہے جس سے میری یہ بیٹیاں میری یہ بینیں ترقی کی نئی منازل تہہ کر کے پاکستان کو طاقتور بنانے میں قلیدی کردار ادا کریں گی میں آج آپ کو ایک پیغام لے کے آئی ہوں میں یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ خواتین اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں انہوں نے مروسی سیاست پہ کاری ضرب لگا کے حقیقی تبدیلی کی پاکستان میں بنیاد رکھی ہے اور آپ لوگ خواتین اور نوجوان ہی اس بدلتے ہوئے نئے پاکستان میں ایک ہراول دستہ ہیں اور آپ نے ہی اس نئے پاکستان کا چوکیدار بن کے نگے بان بن کے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور میں آج آپ کو اس حال میں بیٹی اپنی بیٹیوں کو اور جو پاکستان بھر میں مجھے سن رہی ہیں میں ان کو یہ کہنے آئی ہوں کس سے پہلے پاکستان کا تعرف دنیا میں کبھی مختارہ مائی کے نام سے ہوتا تھا کبھی کندیل کے قتل عام سے ہوتا تھا اور کبھی ہماری بیٹی ملالا یوسف زہی کے اوپر جو ملالا یوسف زہی کے اوپر فائرنگ کے بعد بچیوں کے ساتھ انتہا پسند روئیوں کے طور پہ پاکستان کو جانا جاتا تھا آج اس نئے پاکستان میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلی پاکستان کی قوم کی بیٹیوں کا تعرف دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مین کی پلیئر کے طور پہ ہوگا اور اور دنیا جو ہے جہاں پاکستان کا نام آئے گا وہاں پاکستان کے ساتھ جڑا ایک ٹیکنیکل ہنرمن ویجنری روڈ میپ جو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی بنیادوں کو مضبوط بنانے میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا یہ پروگرام وزیر اعظم پاکستان نے آج جو میری اور عثمان کی ذمہ داری لگائی اور میں یہ پرنسپل صاحبہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا جو وائس چانسلر کا تو ایک رول ہوتا ہے لیکن پرنسپل ہوتا ہے اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑے رہنے والا اور اپنے پرنسپل کو انٹر لنک کرتا ہے with the social culture religious norms of this society آپ ان بچیوں کی جس طرح سے تہذیبی تمدنی اور ثقافتی محاذ پہ آپیاری کر رہی ہیں آپ ہماری اس نوجوان نسل کو جس طرح سے دور حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم ماہنگ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بچیاں جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کارامت پارٹنر نہ بنے میں جو اٹیس ہزار اب تک سکل ڈیویلمنٹ سکولرشپ دیئے گئے ہیں اس پروگرام کے تحت اس میں مجھے جان کہ یہ خوشی ہوئی ہے کہ پونے دو عرب روپے کا جو اب تک ہم سکولرشپ کی مد میں یہ سٹوڈنٹس تک وظیفہ کی شکل میں سکولرشپ کی شکل میں وہ سرمایہ پہنچا چکے ہیں اس میں سے دس ہزار جو بچیاں بینیفیشری ہوئی ہیں وہ میری خواتین بچیاں ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں جو شاید ان تک یہ بغیر ہنرمند پروگرام کے یہ سہولت ان کے گھروں تک مستفید ہونے کے لیے دستیاب نہ ہوتی لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر وزیر آزم کہ یہ ویجن اس طرف کیسے ڈائیورٹ ہوئی اور کیوں ہماری اس حکومت کی پراریٹی نمبر ون بنی میں خود ایک دہات سے ہوں اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں پنڈوں ہوں کیونکہ کیونکہ شہر کی کسی بچی کا ایک پریولیشٹ فیملی میں پریولیشٹ کلاس میں ایک بنے بنائے پلیٹ فارم پہ آ کے پرفارم کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال آپ لوگ کریں گے جو جن کے پاس ایکول اپرچونٹی نہ ہوں جن کے پاس ایک ایسا راستے کے اندر کھڑا مائنڈ سیٹ ہو جو قدم قدم پہ آپ کو ڈسکرج کر رہا ہو اور معاشرے کے اندر ایسے روئیے ہوں جہاں بیٹی کے لیے بہن کے لیے بہت کم سپیس ہو ایسے محول میں آپ سٹرگل کر کے جب آگے بڑھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ اپنے راستے تلاش کرتے ہیں تو پھر اس حال میں موجود ہر بچی کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں جو کمیٹمنٹس ہیں جو ڈیڈیکیشن ہیں جو ڈیووشن ہیں وہ فاطمہ جناب بھی بن سکتی ہیں وہ ڈاکٹر فردوس بھی بن سکتی ہیں اور پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں تو میری میں آج وزیر اعظم پاکستان آپ کی صلاحیتوں پہ اعتماد کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں میری بیٹیوں کے اندر پوٹینشل ہے میری بیٹیوں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں دیں ہیں لیکن جس چیز کی کمی تھی وہ اپرچونٹیز کی تھی وہ کمیٹمنٹ کی تھی اونرشپ کی تھی آپ نے ایز ای لیڈر جب اس قوم کو وہ اونرشپ دے دی اور ہمارے ہاں جو چیلنج ہے چیلنج کیا ہے کہ آپ کو کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے قرآن ہمائی نہیں ہمارے اردگیرد اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو سب نے ڈاکٹر بننا تھا اگر کوئی کسی جگہ کمپیوٹر سکیلز میں چلا گیا ہے تو سب نے اس طرف چل پڑنا ہے ایک پراپر ڈیفائنڈ آرگنائزڈ روڈ میپ اس قوم کے پاس میسنگ تھا کہ ہمارے پاس انڈسٹریل پلیٹ فارم پہ ریکوائرمنٹ کیا ہے انٹرنیشنلی اس قوم کو ہیومر ریسورس ڈیویلمنٹ کے اوپر کیا انویسٹ کرنا ہے اور یہاں انویسٹمنٹ ہوتی رہی پلو پہ یہاں انویسٹمنٹ ہوتی رہی موٹر فیس پہ یہاں انویسٹمنٹ ہوتی رہی آپ کے نالے بنانے میں اور یہاں جو اصل انویسٹمنٹ تھی کہ آپ کی ہیومر ریسورس انویسٹمنٹ تھی کہ آپ اپنے قوم کے اوپر نوجوانوں کے اوپر اپنی بیٹیوں پہ انویسٹمنٹ کریں یہ وہ ہیومر ریسورس ہے جب آپ اس کو نکھاریں گے اس کے اوپر انویسٹ کریں گے تو دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کہاں پہنچ گیا اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ جس چیز نے اس کو اٹھایا اور اس کی اکانومی کو امپروف کیا اس میں خواتین کی امپاورمنٹ جو ہے وہ اس نے قلیدی کردار ادا کیا میں ابھی وائس چانسلر صاحبہ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتائیں کہ ہمارا لٹیسی ریٹ ہوا تین میں کتنا ہوگا اور میں اس کو ریکنفرم کر رہی تھی تو لیس دین فورٹی یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہماری یہ قوم جس کو معاشی محاص پہ انگیج ہونا ہے اور جو سب سے امپارٹنٹ طاقتور ٹول ہے جس نے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے وہ میری بیٹی ہیں تو جب ان میں ہی فورٹی پرسنٹ لٹیسی ریٹ ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے چیلنجز سے ہم اوور کم کرنے کے لیے نبرد ازما ہونے کے لیے ایسے پروگرام کا سہارا ایک واحد امید کی کرن ہے اور اسی روشنی نے پھیلنا ہے تو یہاں یہ جہالت کے اندیرے ختم ہونے ہیں میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہمیں پاکستان کی خواتین کو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا جو سب سے اچھا بجٹ اس گھر کا کوئی بناتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے لیکن پاکستان کیا بجٹ بنانے کا آج تک فیڈل لیول پہ کسی خاتون کو عزاز حاصل نہیں ہوا تو یہ پاکستان کی اکانومی اگر آج کوئی خاتون چلا رہی ہوتی تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ بہترین اکنامک فرنٹ پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہمیں آج بہتر سال میں پاکستان اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز کا شکار رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ہواتین کا رول بہت کم رہا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ میں سے اچھے اکانومیسٹ بنے آپ میں سے اچھے کمپیوٹر لیٹریٹ انٹرنیشنل فرنٹ پہ اپنی سلاحیتوں کا لوہا منوانے والی سائنٹسٹ بنے اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ اس انسیچوشن کے اندر جہاں آپ کو روایتی نہیں ایک دور حاضر کے ساتھ جدید کازوں کے ساتھ جڑی ایک ایسی ٹیکنالوجی تک دسترست یقینی بنائی جا رہی ہے اور وہ آپ کو رسائی جو ہے ہنرمند اور کامیاب نوجوان پروگرام کے ذریعے آپ کے دور سٹیپ پہ پہنچی ہوئی ہے ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہم آپ کو آپ کی بازو بن کے آپ کی طاقت بن کے آپ کے نگے بان اور سائبان بن کے آپ کے سرپرست بن کے آپ کے لیے ہر اپرچونٹی کرنے کے لیے تیار ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی یہ سوچ جو ہے کہ ہم آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتے جب تک عورت اور مرد ایک گاڑی کے دو پہیے بن کے اس معاشی ٹریک کے اوپر یقصانیت سے آگے نہ بڑھیں تو میری بیٹیوں میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ میں اور آپ اور یہ حکومت اور یہ ادارہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ایک دوسرے کی طاقت بنیں اور تجدید احد کریں کہ ہم نے مل کے پاکستان کو طاقت دینی ہے پاکستان کو طاقت دور بنانا ہے آپ پاکستان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں پاکستان کو طاقت دینے کے لیے تیار ہے تو جب آپ کا یہ جوش اور جذبہ اور آپ کے ارادے اتنے مضبوط ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان مضبوط نہ ہو میں آپ کو ایک دفعہ پھر دل کیا تھا گرائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو تبدیلی کا عمل ہے اس میں حصے دار بنے اور یہ تبدیلی کس طرح آپ کو نچلی سطح پر نظر آئے گی جب آپ کا بحثیت شہری اس میں کردار جوڑا نظر آئے گا اس وقت ہم دوسروں سے تبدیل ہونے کی توقع کر رہے ہیں لیکن اس تبدیلی کے اثرات کو اپنی ذات پہ لاغو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا یہ جو آپ کا سکل ڈیولمنٹ پروگرام اور سکل ڈیولمنٹ سکولشیپ پروگرام ہے یہ آلٹیمیٹلی آپ کے معاشرے کے حد و حال کو بدلے گا آپ کی ضروریات کو بدلے گا آپ کے چیلنجز جو ہیں ان کو اپرچونٹیز میں تبدیل کرے گا اور آلٹیمیٹلی اس سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی کیونکہ اس پروگرام سے ہر گھر سے تبدیلی کی عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہی وہ پروگرام ہے جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں تبدیل کرے گا میں مجھے یہ یقین ہے کیونکہ آپ سارے جو نوجوان میری بیچیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ جوانی بجلیوں پہ بھی مسکرایا کرتی ہے اور جوانی ہی پانی میں آگ لگایا کرتی ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہی جو جوان پروگرام ہے یہ جب آپ کے جذبوں کے ساتھ جڑ کے آپ کے اندر چھپی سلاحیتوں کو پرموٹ کرے گا تو یہ آپ کا جوان عظم جو ہے وہ آلٹی میٹلی اس معاشرے سے گلے سڑے رولز قوانین اور نظام کو اٹھا کے باہر پھینکے گا اور یہ آپ کے جذبے جو جوان ہیں عظم جو آہینی ہیں اور آپ کی جو ایک لانگ لاسٹنگ کمیٹمنٹ ہے اسی سے اس ملک نے بدل لیں اور جب آپ کے رویوں نے بدل لیں آپ کے مائنڈ سیٹ نے بدل لیں تو انشاءاللہ پاکستان کے حد و حال نے بدل لیں پاکستان کے معاشرے انڈیکیٹرز نے بدل لیں کیونکہ معاشرے انڈیکیٹر کی جو تقدیر ہے آپ کے ہاتھ میں آگئی ہے اور وہ آپ نے بدل لیں یہ آپ کی ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں یہ آپ کی تقدیر نہیں اب آپ کی تقدیر اس پروگرام میں لکھ دی گئی ہے آپ نے اس پروگرام کے ذریعے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بدل لیں کیونکہ آپ نے اپنا ایک روڈ میپ تہہ کرنا ہے پروردگار نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں آپ نے ان صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے راستے بدلنے ہیں اپنے حالات بدلنے ہیں اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کیونکہ مارچ کا مہینہ ہے اور عورت مارچ کا چرچہ عام ہے اور مارچ کے اندر ہم حقیقی مارچ کرنا جو غربت کے خلاف کرنا جو ہم نے حقیقی مارچ کرنا وہ نفرتوں کو مٹانے کے حوالے سے کرنا اور ہم نے جو حقیقی مارچ کرنا وہ جہالت کا کلا گمہ کرنے کے لیے کرنا اور یہاں جو حقیقی مارچ ہے وہ بے روزگاری کے خلاف کرنا اور یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ نہ صرف روزگار فراہم کرنے کا پروگرام ہے بلکہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے اس سوچ کا قتل عام کا پروگرام ہے جو قتل عام آپ کو انفیریر ثابت کرتا ہے جو آپ کو کرتا ہے کہ آپ صرف ٹیچر چونکہ وہاں ایک سیٹ پروسس ہے ایک سیٹ پروسیجر ہے تو سکول میں ٹائمنگ ہے اتنے بجے جانا ہے یہ جو سکیل ڈیویلمنٹ پروگرام ہے آپ کو گھر میں بیٹھ کے ایک بٹن کی دوری پہ ڈالرز کی بارش کرے گا اور آپ کو بیرونے ملک بیرونے ملک سے جو آپ ذرہ مبادلہ کمائیں گے درہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ میری بیٹیوں کو کوئی قدر نہیں لگا سکے گا کہ رات کے ٹائم باہر نہیں جا سکتی کیونکہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے کمپیوٹر کے ذریعے دنیا اپنی ٹیکنالوجی کو بیچے گی اور اپنے ذہن سے اپنے ذہن سے اپنی مارکٹنگ سکیلز کو دنیا کے سامنے مطارف کرا کے نئے پاکستان کا تصور دنیا میں عام کرے گی اور ان الفاظ کے ساتھ کہ نہ کم تر ہے نہ حاوی ہے عورت کا حق مساوی ہے بہت شکریہ پاکستان ذنبہ نہ کم تر ہے نہ حاوی ہے عورت کا حق مساوی ہے یہ کہنا ہے معاون خصوصی برائی تلات ورشان ڈوکر فردو ساشر قوان کا جو کامیاب جوان پروگرم کے تحت ہنر سب کے لئے تقریب سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہنر برن پروگرم نوجوانوں کی امید کی کرن ہے خواتین نے پاکستان کا ہراول دستے کا ہمیشہ کردار ادا کیا ہے خواتین ہنر برن پروگرم سے فائدہ اٹھا کر ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں خواتین میں آگے بڑھنے کی بے پناہ صلاحیت ہے مواقع کی کمی ہے خواتین کو باختیار بنانا وزیراعظم عمران خان کا ویشن ہے